بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت توہین کے لسال کے محنی پر تفصیل کے ساتھ پہشن جاتے ہیں بری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بلیت اسلام مارا خم سے ہی شہادت انداء علیہ اکرمو اور بہنم فرشی اللہ بلکان الصلاة اسلام کی بنیاد پار سبونوں پر ہے پہلا سبون اور پہلا رکھن اسلام کا طریق اور رسالت کی شہادت ہے اسلام کا دوسرا سبون نماز کا قائم کرنا ہے تیسرا زکاة دینا ہے چوتھا صاحبِ استعداد کے لیے حج تفریدہ آزاد ہے پانچمہ رمضان مبارک تروزہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہے جس حکم کی بجا آدمی کی تعاید فرمائی ہے قرآن حقین کا امام سے مناس پر متعلق کرنے کے بعد یہ حقیقت کسی پر وقفی نہیں رہتے ہیں یہ قرآن پاک کے جملہ احکام سب سے زیادہ اہم حکم جس کو قصد کے ساتھ بجا آتا ہے قرآن حقین نے جس کی بجا آدمی کو ہم سادے فرمایا ہے وہ نماز قلعہ مفسرین قرآن حقین کا خیال یہ ہے کہ قرآن حقین نے کم و بیش سات سو وقامات پر نماز ادا کرنے کے حق و حق رسول کو مجال دیا ہے صلاح کا لقز عربی لغت میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے لیکن لغتِ عرب اور مخابرہِ عرب میں لفظِ صلاح کا وہ معنی ہو جو اسطلاح کے زیادہ قریب وہ ہے دعا اور عبادت ایسے تو لغت میں چھپن کے قریب لفظِ صلاح کے معنی ہو لیکن وہ معنی جو اسطلاحِ شریعت کے زیادہ قریب محابرہِ عرب میں وہ ہے دعا اور عبادت اللہ عرب و عزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اس کو صلاح کے اللہ عرب و عزت کی عبادت کرنا اس کی بارگاہ میں حقِ بندگی بجا لانا اس کو بھی صلاح کے لگ اس اعتبار سے کائیاتِ عرض و سما باکہ ہر مخلوق اپنے اپنے حسبِ حال اللہ عرب و عزت کی نماز اس کی صلاح بجا لاتا ہے انشاءت فرمایا گیا قُلُم قَدْ عَلِمَ سَلَادَهُ وَتَسْمَهُ اس کائنات کا ہر وجود اللہ کی بارگاہ میں صلاح یعنی نماز بھی بجا لاتا ہے خدا کی تصدیق بھی کرتا ہے اور خدا کی ذات ہر شہر میں صلاح اور اس کی تصدیق سے واقع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے اگام میں نماز بجا لاتا ہے اور خدا کی تصمیع اس کی تحمید بجا لاتا ہے اتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ خدا کی ذات جسے دیگر مخلوقات پر فضیلت کا تارت عطا کرنا چاہے وہ دیگر مخلوقات تو ہر حال میں اپنے مناسبِ حال اور خدا کی نماز بجا لانے میں محب ہو لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد حجود سب سے اہم فریضہ خدا کی نماز ادا کرنے کا بھی استقاف ہو یہ ایک ایسا عمل ہے صلاح جس عمل میں مخلوق کے ذات خدا کی ذات خود بھی شریک رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی بھی صلاح ادا کرتا ہے اور خدا کی مخلوق بھی صلاح ادا کرتی ہے لیکن خدا کی صلاح اس کے حسد شان ہے اور مخلوق کی صلاح مخلوق کی حسد شان ہے صلاح کا ایک معنی اس طرح میں ارس کیا کہ دعا ہے فَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاطَكَ سَقَلٌ لَهُمْ اے کیارے حبیب آپ اپنے غلاموں کے حق میں دعا کیجئے اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے مسترب دلوں کو سکون اتا کرتی ہے آپ کی دعا سے ان خمزدہ پریشانحان ملتحب اور مسترب دکھ انسانوں کو سکون اور اکمینات کی دولت رسم کرتی ہے تو صلاح دراصل خدا کی رحمت اور خدا کے فضل اور اس کے جود و کرم کی دعا مانگنے کا نا ہے اور جب اللہ صلاح پڑتا ہے تو اس کی صلاح اپنی مخلوق پر اپنی رحمت اور کرم کرنے کا نا ہے لیکن کس پر رحمت بیدنے کو خدا کی صلاح کہا جاتا ہے یہ شرف پھر افضل و نبیاء سیدنا ابن عمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرانی کو نصبی اشارت فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةً يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهُ وَسِلْتِهِ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح پڑھتے ہیں اے ایمان کارو تُمتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح پڑھو اور سلام پڑھو جیسے آجزانہ اور نیازمندانہ سلام پڑھنے کا آرکھو واقعہِ نراج میں امام عبدالوحاب شارعانی علیہ الرحمت ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرشِ مولا اور صدق المنتحہ منتحہ کی رفتوں سے آگئے لا مقام پر پہنچے جہاں خدا کی ذات کی براہ راست تجلیات کا نصول ہو رہا ہے تو اس عالم لا مقام پر پہنچ کر اللہ رب العزت نے حضور کو ندا کیا ایک آواز آئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہر جائیے اللہ کی ذات صلاح پڑھ رہی ہے مہدیسین اس حدیث پر سوال کرتے ہیں کہ اس مقام پر خدا کا صلاح پہنا کیا تھا اور بالعجمع اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عالم مقام کو چھوڑ کر عالم لا مقام داخل ہو رہے تھے اور یہ وہ مقام تھا جہاں خدا کی انوار و تجلیات کا براہ راست حضور ہو رہا تھا تو خدا کی ذات نے اپنے پیارے حبید کے استقبال کے لئے حضور پر درود پڑھا اور اس درود پڑھنے کو صلاح کرا تھا کہ ٹھہر جائیے میں آپ پر صلاح پڑھ گئے آپ کا استقبال کرتے ہیں تو یہ تو اللہ رب العزت کی مناسب حال اور اس کی شایان شان اس کی صلاح ہے فرشتوں کی صلاح ان کے شایان شان اور انسانوں کی صلاح ان کے شایان شان ہے اور ہر شجر و حجر نباتات جمادات اور قائلات کے تمام حیوانات کی صلاح اور تسبیح ان کے شایان شان ہے تو باز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صلاح ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں خدا کی ذات بھی مخلوق کے ساتھ شریک ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اس کی صلاح اس کی شان کے اعتبار سے اپنا ہاں رکھتی ہے اور مخلوق کی صلاح ان کے احوال کے اعتبار سے اپنا مات لیکن ایک بات حق ہے کہ شہادت توحید و رسالت کے بعد ارکان اسلام میں سے توحید و رسالت اور ایمان لانے کی عملی تصدیم کا پہٹا رکھن نماز ہے آپ نے توحید کی شہادت فرہن کی رسالت کی شہادت فرہن کی اور عملی شہادت جس طرح فرہن کی کہ نماز پڑھ کے آپ نے اپنے مومن ہونے کا ثموت فرہن کر دی تو عملاً ارکان اسلام کا ایمانِ قحید و رسالت کے بعد پہلا رکھن نماز ہے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لبن لا صلاة لہو لا دین لبن لا صلاة لہو کہ جس شخص نے نماز نہ کہی اس کا کوئی ایمان خدا کے حمد بڑھن جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین خدا کے حمد و بڑھنے خدا کی علوحیت پر ایمان لانا اور اللہ انبیاء و حسن کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا منحصر ہے اس عملی شہادت پر کہ انسان خدا کے حکم کی بجاہ آونی میں اس کی نماز پڑھ کر دی اگر انسان نے نماز پڑھی تو اس نے توحید و رسالت کی عملی شہادت فرام کر دی پر اگر اس نے نماز پرک کر دی اپنی جنبی میں تو وہ اپنے دعوی ایمان میں سرا سے چھوٹا ہے اور اس کا دعوی ایمان اور اس کا دعوی دین خدا کی بارت اپنے قبول نہ کیا گا اسی لئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین کفر ترق الصلاة کہ ایماندار مومن یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرد صرف و صرف نماز پڑھ کتنے غافل ہیں ہم کہ ہم نے نماز کو مرضِ رسم تصمبر کر دی یہ فضل بلد ہم دن کے چونیز گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنی ذاتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے خرج کرنے پر کوش آ رہے تھے اپنی ذاتی زندگی کی آسائش و سہولتوں کے حصول کے لیے کوش آ رہے تھے لیکن ہم بے بصیرت ہو گئے غافل ہو گئے نادا ہو گئے بے خبر ہو گئے اس حقیقت سے کہ اس دنیا کی طبی زندگی جو چالیس پچاس سار یا ستر سار پر منتج ہونے والی ہے اس کی آرزی منفیتوں کے لیے اس کی آرزی سہولت اور آسائش کے لیے ہم اپنی ساری زندگی کے لمحات صرف کرنے کے لیے تلیاب رہتے ہیں لیکن اس آرزی زندگی کے خاتمے کے بعد تا قیامِ قیامت وہ جو اپنی زندگی آنے والی ہے اور قیامت کے ارکار پذیر ہونے کے بعد حشر نشر کے بعد وہ جو دائنی زندگی ہونے والی ہے جس زندگی کا بس بھی خلود ہے جو ہمیشہ رہے گی کبھی صدق ہونے کا نام ملے گی ہم اس اپنی زندگی کے عذاب کے اس کے ثباب کا کبھی فکر تک کرنے کے لیے تلیاب نہیں ہیں انسان جو بھی کام کرتا ہے دنیا میں اس کے پیش نظر کوئی وفاق اس سے پہت کر وہ شخص کی نادا کون ہوگا جو چند لمحات کی منفعت کی خاطر قمر پر کی منفعت کو نظر انداز کرتا ہے جو چند لمحات کے نقزان سے بچنے کے لیے ساری زندگی کو تباہی اور بربادی کا شکار کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے درمیان مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کے ادا کرنے کو کرا رہا ہے بین العبد والکفر ترک السلاح مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا جس نے نماز پڑھی وہ شخص دائرہ اسلام کا فرد ہے جس نے نماز کو ترک کر دی اس نے کفر کی صرف پڑھیں اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا من ترک السلاح کا متحمدن فقد کافرہ کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کی ایک جگہ کو حضور نے ایمان اور کفر کا فرق نماز کے ساتھ واضح فرمایا اور ایک جگہ حضور نے ایمان اور منافقت کا فرق نماز کے ساتھ واضح فرمایا حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ نماز پڑھنے کا واضح کرنا اور جو شخص خدا کے ساتھ اس باتیں کی حراب برضی کرتا ہے نماز ترک کرتا ہے وہ شخص خدا کے ہاں کافر تصور کیا جاتا ہے وہ اپنے دعوی ایمان میں بہی مانا چھوڑا کہ سری کافر تو مومن ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا اس نے تو خدا کے ساتھ کوئی رہد ہی نہ کیا تھا وہ سیرہ سے خدا کے ساتھ کسی وعدے میں داخل ہی نہ ہوا لیکن جس شخص نے توحید اور رسالت کا اقرار اور تصدیق کرنے کے بعد اپنے آپ کو مومن کہنیا وہ مومن کہتے ہی خدا کے ساتھ ایک وعدے میں داخل ہویا اور وہ بادہ کیا ہے حضور پرماتے السلام خدا کے ساتھ وہ وعدہ جس وعدے کے ذریعے انسان مومن بنتا ہے مسلمان بنتا ہے ایمان کا دعوے دار بنتا ہے وہ وعدہ ہی نماز ہے جو شخص اس وعدے پر پورا رہا وہ مومن ہے جو اس سے منحرک ہو گیا وہ کفار جیسا ہے مرجی کا کہا تھا کہ عملاً ارکان اسلام میں سے پہلا عملی رکم توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد وہ نماز ہے لہٰذا گویا نماز کا آدھا کرنا اسلام کے اقرار کی تصدیق کرنا ہے اور نماز کا آدھا نہ کرنا اسلام کی کھلی تقذیق کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکل شیئن عمودن بعمود الدین السلاة بعمود السلاة الخشو کہ ہر چیز کا ایک ستون ہوا کرتا ہے ہر عبارت ایک ستون پہ کام ہوا کرتی ہے اور دین کا ستون نماز ہے اور نماز کا ستون خشو اور خزو دین کا ستون نماز ہے جس پر دین کائن اور نماز کا ستون خشو اور خزو وہ اجزو انکساری ہے وہ جذب ہے وہ خشو اور خضو اور توازو کی کیفیت ہے جس میں انسان استغرار کی کیفیت حاصل کر کے قدار کی بارتا ہے تو نماز ارکان اسلام میں سے ایک ایسا رکن ہے کہ جو آفرین شعالم سے لے کر قیامت تک ہر دور کی امت اور ہر دور کی ملت پر ایک رکن ہی کے اعتبار سے نماز کر سکتا ہے کوئی نبی اس دنیا میں ایسا مہموس نہ ہوا جس نبی کی شریع تعلیم میں نماز ایک رکن کے طور پر مہموس نہ ہوا یہ امر قابل توجہ ہے شریعت کی کئی تعلیمات ایسے ہیں جو امت محمدی میں فرض قرار دی گئی لیکن اس سے پہلے کی شرائع میں فرض لت سکتا ہے اور کئی تعلیمات ایسی ہیں جو شرائع وہ تقدمہ میں تھی لیکن امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا لیکن نماز شریعت کا ایک ایسا اہم جزہ ہے کہ جو ایک لاکھ اور چومیس ہزار یا کم و بیش امیاء کرام کی تمام کی تمام شریعتوں میں اور تمام کی تعلیمات میں ایک اہم جز اور اہم حکم کے طور پر ہمیشہ سکھائے گا اگر نماز کے ترک کرنے کا کوئی تصکر خدا خدا کی رسول کی تعلیمات میں ہوتا تو کم از کم ایک نبی تو اس دنیا میں ایسا آیا ہوتا جس کی شریعت میں نماز کو حقیقت کم بھی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت خلیل اللہ جو جتنر امبیاء ہے نماز ایک تو بحثیت فرض اور رکن کے ہر ایک کی شریعت میں موجود ہوتا اور دوسرا یہ کہ یہ عمل بغا کے خود اتنی فضیلت کا آن رہا کہ ہر نبی اور ہر مغمبر خدا کی بارگاہ میں قرب کے عالی مقامات حاصل کرنے کے باوجود اس عمل کی فضائر اور اس کی برکات سے متبتع ہونے کی خواہش کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن حقیم شاہد ہے دعا کرتے ہیں رب جعلنی نقیم السلام نماز کا قائم کرنے والا بنا مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تیری نماز کو قائم کرتے ہیں اور نہ صرف مجھے بلکہ میری ذریعیت کو میری آر اور میری اطرق کو میری نماز پر قائم تہنے والا بنا مقیم السلام سے ایک بات میرے ذنہ آ رہی قرآن حقیم جس جگہ بھی نماز کا حکم دیتا ہے قصرت کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا اشارت فرماتا ہے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے نماز پہنا اور نماز کے قائم کرنے میں ایک فرق ہے نماز اگر آپ نے ایک مرتبہ پہنی تو پڑھی گئی ہے لیکن قرآن نماز کے پڑھنے کی حکم پر اختفار نہیں کرتا بلکہ نماز کے قائم کرنے کے اوپر اسلام کرتا ہے اس قرآن کی ہدایت سے دہربر ہونے والے پہیزدار لوگ ہوئے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خدا کے ادا کرتا رزق میں سے آج کرتے ہیں جہاں کہیں ایمان کا ذکر آئے گا اور ایمان کے بعد عامالِ صالحہ کی تائین ہوگی تو عامالِ صالحہ کی تائین میں سے پہلا تائین حدیشہ نماز کرتے ہیں تو نماز قائم کرنے کے لیوں مانا ہے عامتِ صلاحات کا ایک مانا تو یہ ہے کہ نماز میں مدامت اختیار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ کبھی تک نہیں کرتے ہیں مستقل طور پر اب نماز کی محافظت کرتے ہیں نماز پڑھو لیکن اس طرح رہل کے کبھی پہلی اور کبھی چھوڑ دی بلکہ نماز کی حفاظت کرو کہ تمہاری زندگی سے نماز کے طرق ہونے کا تصور کی ختم ہوتی رہتا ہے جس طرح تم چوبیس گھنٹے میں باقائدہ جسم کو آرام نہ دینے کا تصور نہیں کر سکتے جس طرح تم کھانا نہ کھانے کا تصور نہیں کر سکتے اسی طرح تمہاری زندگی میں نماز کی محافظت کا یادم ہو کہ تمہاری جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن خدا کا یا بلی حریضہ کا بھی ترق نہ تصور نہیں ہو محافظت اور مدامت کا یادم ہو کہ نماز زندگی میں ترق نہ ہو اور نماز کا ترق ہونا یہ سمجھا جائے کہ جو لمحہ نماز کے ترق میں گزر گیا وہ لمحہ ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفت کیا تو ایک معنی تو یہ ہے اقامت سلاح کے نماز کو قائم کیا جائے کہ پھر ترق ہونے کا سوال درائے دوسر معنی یہ ہے کہ اس کے ظاہری اور باطری حقوق کے ساتھ نماز کو عدا کیا جائے نماز کے ظاہری اور باطری حقوق کیا ہے ان پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کے موقع پر گفتگو گئے آج کی گفتگو صرف نماز کی فرضیت اور احمیت کی موزت ہے تو نماز کے قیام کا معنی یہ ہے کہ نماز اس طرح عدا کی جائے کہ زندگی میں ترق نہ ہوں اور ایک اقامت سلاح کا معنی یہ بھی ہے کہ پورے معاشرے میں نظام سلاح مقاب کیا جائے اللہ ہر بڑی عزت نے اسلامی ریاست کے حکمرانوں کے فرائض میں سے سب سے پہلا فریدہ اقامت سلاح کو براب کیا اگر ہم اہلِ ایمان و عمل کو دنیا میں سلطنت اور حکومت بطا کریں تو مسلمانوں کی حکومت کا پہلا فریدہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں نماز کی ادائیگی کا بطایرہ نظام بطا کریں تو ادائیگی نماز کا نظام بطا کرنا یہ مسلمان اتمرانوں کا فرائض ہے اور پھر زکاة کا نظام بطا کریں اور اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں تو اقامت سلاح یہ اسلامی حکومت کے اولی فرائض میں سے بھجی فرزہ مرجی کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے قائم کرنے کی توفیق اللہ رب بلعظہ سے طرح جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے قَانَ يَبْرُ أَهْلَهُمْ بِسْصَلَاةِ وَالْزَّقَاطِ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قرآنوں کو نماز کے پڑھنے ایک حکم دیا کرتا تھا اس سے ایک امر اور بھی مترشہ ہو گیا کہ نماز کا فریضہ صرف لازم ہی نہیں بلکہ متعددی حصیت رکھتا نماز کا فریضہ صرف خود نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوتا بلکہ جو تمہارے اہل و ایال ہیں جو تمہاری ڈیپنڈنس ہیں جن کا کھانا مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جنے کپڑے اور رہائش مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے ان لوگوں کو نماز کا قابل بنانا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے اللہ حرم عزت نے فرمایا ہے اے لوگو دوزخ سے بچو لیکن صرف اپنی جانوں کو نہیں بلکہ اپنے اہل و ایال کو بھی بچاؤ کیونکہ معاشرے کا ہر فرد رائی ہے اور باتی تمام افراد اس کی رائیت ہیں اور اس کی رائیت کے بارے میں ہر رائی سے اٹھا جائے ہیں اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر انشاءت فرمایا خوش نصیب ہے وہ شاہد ہے اور خدا کا عزیز اور محبوب بندہ ہے وہ جو رات کو نماز کے لیے اٹھے اور ساتھ اپنی بھی بھی اٹھا دیں اور خدا کی مقبول بندی ہے وہ عورت جو رات کو نماز کے لیے اٹھے اور پھر اپنے خامد کو نہیں اٹھا اس لیے کہ نماز پڑھ کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا اور اپنے اہل و ایال کو دوزخ سے بچانا دونوں چیزیں بھی بہت پر حضرت اسماعید علیہ السلام اسی فریضہ کو ادا کرتا اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کرتا ہے کہ ان کی قوم انہیں یہ تانہ دیتی تھی اے شعیب کیا آپ کی نماز علیہ السلام آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں جو ہمارے آباؤ اجداد نے غلط پاتے بطانی غمر کو چھوڑ دیں اس نماز کا ایک بنیادی تصبر یہ بھی ہے کہ نماز حقیقی نماز وہی ہے جو آپ کی زندگی میں مطلوبہ انکرام نہ اس لیے نماز کی خصوصیات میں سے خصوصیت دیان کی اِنَّ السَّلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَاحْشَاءِ الْمُلْكَرْ کہ بے شک نماز ہر برائی اور ہر بے حیائی کے کام سے مرا ہے لیکن وہی نماز جو اقامت کے درجے میں ہے جس نماز کو کائن کیا جا رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے محضرت لکمان کا ذکر ہے اپنے بیٹے کو ایک ہی نصیت کی اور فرمایا یا عنی یا عقم الصلاة اے بیٹے نماز کو قائم کرنا نماز کو کبھی طائب نہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ عقم الصلاة علیہ ذکری انہیں حکم دیا گیا اے موسیٰ میری یاد کی خاطر میری نماز عدا ہے سب سے بہتر خدا کی یاد خدا کو یاد کرنے کی ہزاروں صورتیں لیکن سب سے افضل صورت جو خدا کو بسند دیر من نماز نماز سے پڑھ کر خدا کی یاد کا کوئی تصف پر شریف نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اوہ ثانی بس صلاة و الزخاة مجھے اللہ نے حکم دیا گئے کہ میں نماز عدا کروں اور زبادہ فردن فردن انبیاء کے ذکر کو چھوڑیے مجموعی طور پر قرآن تمام دروہ انبیاء کی رسبت کہتا ہے ہم نے حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نیاء اور نیکی کے کام کرنے اور نماز باقائدتی سے ادا کرنے کا حضرت محترم نماز ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسا رب ہے جو کسی نبی کی امت میں بھی بطور فرض ترک نہ ہوا کسی نبی کی شریعت میں بھی اس کی اہمیت نہ ہوا یہ اول سے لے کر یوم آخر تک نماز شریعت کا رکنِ رکی اور رکنِ آزم اور جو ذریعاتی کی طور پر قائم کرنا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنا اینِ اسلام اور اس کے ترک و اینِ قفر کراتے اس کو پڑھنا اینِ ایمان اور اس کو ترک کرنا این منافقت کراتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک روز اپنے سے آوا کے سامنے ایک سوال کا اور فرمایا کہ اَرَائِتُمْ لَوْ اِنَّ نَحْرًا بِمَا بِعَدِكُمْ جَخْتَسْلُ فِيهِ قُلْتَ يَوْمِ الْخَمْسَ حَلْ يَفْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَفْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَدَالِوَ مَسَلُ السَّرَوَاتِ الْخَمْسِي يَمْهُ اللَّهُ بِعِنَ الْخَدَائِ اَوْ قَمَا قَالُوا حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر پہ رہی ہے اور وہ شخص اس نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ نہ آئے نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ نہ آئے تو بتاؤ کہ پانچ مرتبہ نہ آنے کے بعد اس کے جسم پر کوئی محل کہ چیل کا ذرہ باقی رہ جائے صحابہ نے آس کیا یا رسول اللہ حرمی ضرور پانچ مرتبہ نہ آنے کے بعد محل کیسے رہ سکتے میرے آقا نے فرمایا بس یہی نماز پانچ حق یہی ہی سال پانچ حق کی نماز ادا کرنے کی ہے کہ جو شخص دن میں پانچ حق نماز ادا کرتا ہے گناہ کا کوئی ذرہ ہوتے جس پر روح پر باقی نہیں ہے اللہ کی ذات ان نمازوں کے ذریعے قرآن حقیم نے اس عمل کی تصدیق کی لوگوں نماز پڑھو دن کی دونوں طرفوں میں اور رات کے لمحوں میں اس لیے کہ یہ نیکیاں گناہوں اور مرائیوں کے محل کو جہل کو ساف کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا اَسْسَلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ الْجُمْعَةُ وَرْمَزَانُ مُقَفِّرَاتُ الْلِمَا بَيْنَهُ وَالْجُمْعَةُ کہ پانچ وقت کی پڑھی جانے والی نماز اور جمعہ اور رمضان دنیان میں ہونے والی ساری گناہوں اور خطاؤں کے لیے کفارہ بن جاتے فجر سے زہر تک کے چھوٹے گناہ زہر کی نماز کے کفارے کے باعث گل جاتے انسان خطا کر پڑھا قدم قدم پر اس کی غلط سوٹ بھی ایک چھوٹے سے گناہ کو جنب دیکھتے ہیں دن میں ناجانے کتنے دیدہ اور دانستہ اور نا دانستہ گناہ اور سخائر کا وہ مرتقب ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے وہ شخص بچے تو اللہ تعالیٰ پانچ وقت کی نماز کی برکت سے اس کی زندگی کو تمام سخیرہ ونہوں سے باپ کر دیں اور پھر عاظرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن فردن مختلف نمازوں کی تزیلت دیا آپ نے فرمایا کہ من صلی اللہ بردین دخل الجنب جس شخص نے دو ٹھنڈی نمازیں ادا کیا وہ جنب میں گیا اور دو ٹھنڈی نمازیں کونسی ہیں ایک فجر کی ہے اور ایک کی شاہد ہے نمازِ فجر صبح کا وقت آرام سکون اور چین کا ہوتا ہے شیطان فجر کے لمحوں میں انسانی جسم کو آکے تبکیاں دیتا ہے اس سے مزید آرام اور سکون کی نیت سنانے لگتا ہے اور جب خدا کا بندہ جسم کے آرام سکون اور سہر کی ٹھنڈی ہوا کے آرام کو چھوڑ کر خدا کی نماز کے ادا کرنے کے لیے بسٹر سے اُٹھ کرا ہوتا ہے اور اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت کہ سارے دن کا ٹھکا ماندہ انسان بسا اوقات جسم چون چون ہوتا ہے ٹھکا ماندہ انسان اس کا جی چاہتا ہے کہ کھاپی پر بسٹر پر تراز ہو جاؤں شیطان اسے ہزاروں ہیلے وہاں نے کر کے نماز کس ہو جاتا ہے تو نمازِ فجر کی ادا کی باری ہے یا نمازِ عشاء کی ادا کی باری ہے میرے آقا نے نفس کے تلزز نفس کے آرام تنبی اور شیطان کے ہیلو بہانوں کے دونوں مؤثر وقتوں کی نسبت فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی پڑھ لی اور ان دونوں کو کبھی پیدا نہ دیا میں اسے جنت میں داخل ہونے کی زمانت جاتا ہے اس زمانت کا مقصد جاتا کہ دو شخص فجر اور عشاء کی نماز انتظام کے ساتھ ادا کرتا ہے درمیان کی تین نمازوں کی ادائی بھی اس کی بھی مشکل نہیں گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تصفر کو ایک اور مقام پر یوں واضح فرمایا لَيْسَ صَلَاطٌ اَسْكَلَا عَلَى الْمُنَافِقِينَ إِلَّا صَلَاطُ الْفَجْرِ وَلْعِشَا کہ منافقوں پر صرف دو نمازیں بہت بھاری ہوتیں حاضرینِ محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جاک کر اپنے حوال کا تجزیہ کریں قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والے علباء مبلغین ہو، وائزین ہو، خطیب اور امام ہو یا عبام الناس ہو یہ حکم ہر ایک کے لیے اپنے دامن میں چاکر غور کرنے کا سامان فرام کرتا ہے اور جو شخص جس قدر تبلیغ کے منصب پر فائز ہے خدا و رسول کا پیغام خلق خدا تک پہچانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے وہ اس کی قدر خدا کی بارتا ہمیں سب سے بڑا جواب دے بڑھا ہے علم جتنا بستہ ہے عمل کی ذمہ داری اتنی اس سے وسیطر ہوتی چلی جاتی ہے حضور نے فرمایا کہ بنافقوں کے لیے دو نمازوں کا ادا کرنا بہت ہماری ہے ایک نمازِ فجر اور دوسری نمازِ عشاء آؤ ہم اپنے اخلاق، اپنی صیرت، اپنے احتار اور اپنے عمل کا تجزیہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی روشن ہے حضور بنافق کی سے قرار دے دی وہ شخص جو دن کی نمازیں پڑھ لے فجر اور عشاء کی طرح کر دے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح پر وہ بھی منافق ہے اور جو شخص نماز کی ادائیتی میں غفرت کرے تصاہم کرے، دیلا ہو بھائی پاؤں کے ساتھ نماز کی طرف بڑھے اس کو بھی قرآنِ حقیر کی الفاظ میں منافق کے ساتھ تعمیر کیا وَإِذَا عَقَامُوا مِنِ السَّلَاةِ عَقَامُوا قُسَارًا نماز کو منافق بھی پڑھتے تھے لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے نماز کے لیے قدم اٹھاتے تو یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح ان کے قدم بھائی غفرت کرتے ہیں نماز کی ادائیتی میں تو نماز پر کرنا اپنے آپ کو ایمان کی حالت سے نکال کر کفر کی طرح تک پہچانا ہے نماز میں غفرت کرنا اپنے آپ کو ایمان کی حالت سے خارج کر کے صلاح کے ساتھ منافقت کی حالت میں داخل کرنا ہے اور نماز غفرت کے ساتھ ادا کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص غفرت اور تساہل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خوشو و خضو کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کا دل رب کعبہ کی لاکھ میں مدن نہیں رہتا نماز کی کیسی جب یہ حصول کے لیے کوشہ نہیں ہوتا اور نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز اس کے اندر سے سیاہ رنگ کی ایک حالت میں نکلے گی اور اس کے لیے کوئی دعا کرتی ہے کہ اے بندے جس طرح تُو نے مجھے پڑھ کے ضائع کر دیا خدا بھی تجھے ضائع کرتی ہے تو نماز کے لیے دو مور ہیں غور طرف ایک التظام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا اور ایک ہر نماز میں نماز کے حق کو ادا کرنا تو نماز کے حق کے موضوع پر تو انشاءاللہ میں نے اس کی آگلے خدمے پر روش دا گئی لیکن نماز کی ادائی کی اہمیت اس وقت برا موضوعِ صفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اثر کی نماز کے لیے فرمایا کہ جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے دل کی ساری لیے کی آنخارت پر سکت ہو گئی قرآن حقیب نے کہا کہ حافظ ورساللات وصلاة المستع نمازوں کی محافظت کرو لیکن اثر کی نماز کی خاص طور پر اور حضور نے اس کی وضاحت یوں کی کہ جو شخص باقی سب نمازیں پڑھتا ہے لیکن اثر کی نماز چھوڑ بیٹھتا ہے وہ صبح سے شام تک گویا اس کے سارے عمال تک ضبط ہو گئی اداکہ پرگزیدہ رسول نے ہر ہر نماز کی فردن فردن حمیت لیا حضور نے یہاں تک فرمایا کہ لنگ جلے جن ناراہتن سلہ قبل طلوع شمز وطبل غروبہا یعنی صراط الوجر والعصر کہ جس شخص نے زندگی بر فاجر اور اثر کی نماز نہ چھوڑی اس کے جسم کو دوزہ کی آنکھ چھو نہیں سکتی تو دوزہ کی آنکھ سے سب سے بڑی بچنے کی تبیر نماز کی بابنی بچارتا ہے یہ ذمہ داری علم اور قبلیر کے منصف پر فائض ہونے کے بعد عمام سے بھی زیادہ بڑھتی چلی جاتے ہیں بدنصیبی کا دور ہے یہ کہ جب ہم وائزین اور مبلغین لوگوں کو دینی احکام کی عبادت کا پرچار کرنے والے ہیں جب خود عمل کو ترک کر بیٹھیں ہماری زندگی ان آماز کی غزت وچے فانی ہو ہمارے سلوہ شان خدا کے احکام کی پیر بھی سے فانی ہو تو نہ ہماری زبا میں وہ تاثیر و برچت ہو سکتی ہے بلکہ نہ صرف تاثیر و برچت سے محروبی بلکہ وہ تبلیغ وائزین کے لیے کوئی عذاب کوائز کر جاتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مراج کی شب کہ کافی سارے لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ دوزہ کی آگ کی کینچیاں ہیں اور ان دوزہ کی آگ کی کینچیاں سے کچھ لوگوں کی زبانیں کٹی جا رہے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں حضرت جبرائیل نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں یہ آپ کی امت کے وہ بگرر ہیں یہ آپ کی امت کے وہ پیشوار لہنوار ہیں وہ تبلیغ کرنے والے ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کو سراتے کھنے کے عمل نہیں کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے زبانیں کھول کر تبلیغ کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی اس کے مطابق عمل کرنے سے معلوم ہے خانی مرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیرتوں کے اندر انقلاب پیدا کیا اس انقلاب کا عالم یہ تھا کہ عمل کا انتہائے کمال پہلے ان کی زندگی میں رشتہ بستہ تھا اور پھر وہ لوگوں کو اس عمل کی تلقیم کرتے تھے حاضرین محترم نماز ان اہم فرائض میں سے فریضہ ہے کہ میری نظر سے ایک واقعہ یوں گزرا کہ ایک شخص اہد عثالت میں فوت ہو گیا مرنے کے بعد کپڑا ہٹایا گیا اس کے چہرے سے کپڑ میں دفناتے وقت تو اس کی شکل کانِ خنزی کی طرح مست ہو چکی تھی حضور نے اس کے لوائکین سے پوچھا کہ کیا یہ شخص نماز پڑھتا تھا عرض کیا یا رسول اللہ نہیں یہ نماز کا تارک تھا حضور نے فرمایا سن لو یہ نماز کو ترک کرنے والا ہے پس جو شخص نماز کا تارک ہوگا قیامت کے دن قیامت کے دن وہ تارے خنزی کی طرح مست ہوگا اور ایسے شخص کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی شماع کرنے سے اترک کرنے حضور نے فرمایا کہ اَبَّلُ مَا يُحَاسَبُ مِنَ الْعَبْدِ جَوْمَا الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ فَإِنْ صَلَحَتْ صَهَلَ عَمَلُوا صَهَلَ صَائِرُ عَمَلِهِ فَإِن فَاسَدَ صَائِرُ عَمَلِهِ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب کتاب کیا دا ہے وہ نماز دا ہے اس نے زکاة دی یا نہ دی حج ادا کیا نہ کیا غریبوں کی مدد کی یا نہ کی صد بولا یا جود زندگی میں کیا کرتا رہا کیا نہ کرتا رہا ہر عمر کی بارے میں باز پرس مؤخر ہوگی سب سے پہلا سب سے پہلا حساب و کتاب نماز کے بارے میں ہوگا تمرانی کی حدیثِ مرفو ہے اگر اس کی نماز صحیح ہوگئی تو پھر باقی ہر عمل کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر نماز اس کی فاصل ہوگئی وہ پوری نہ ہو سکی تو پھر کسی عمل کا اعتبار نہ کیا گا پھر اس کا ہر عمل اس دنیا ہی کے نتیجہ عجل کی صورت پر قبول ہوگا لیکن آخرت کے نتیجے سے وہ شخص اس لیے محبوب ہوگا کہ خدا کے حکم کی پہلی اطاعت تو نماز کی ادائے لیتے ہیں اگر اس نے یہ بھی طرح کر دی تو باقی کن آماز کاجر پاتے ہیں اور ایک فہم ایک بنان باز ذینوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے بعض لوگ جو بزامِ خیش اپنے آپ کو مزرگ اپنے آپ کو ولی عارف اور صاحبِ حسبت اور صاحبِ تعیقِ جردان کے وہ خود نماز کی اہمیجت پر زور نہیں دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نماز غیر ضروری چیز ہے اپنے بعض مریدوں سے کہتے ہیں کہ نماز اب تمہارے لیے ضروری نہیں تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو مقامِ برایت کس درجے پر پہنچ چکے ہو کہ نماز غیر ظلمی ہو گئی سن لو اسلام اور شریعت کا کوئی مقام نماز کے پر کے ساتھ متصبر مدلی ہو سکتا وہ شخص جو کرامتوں کا امبار نگا دے آپ کے دلوں کے چھپے راز جان لے ہواوں پر اٹھتا پھیرے پانیوں پر چلتا پھیرے ٹھوکر سے بے ہوش پڑھیں دورتوں پھاتا پھیرے جو چاہے حصی کرامت اس کے جسم اور اس کی زبان سے ساجر ہو وہ شخص اگر نماز کا تارک ہے صاحبِ ہوش ہو کر تو خدا اور اس کے رسول کے ہاں وہ شیطار کا بری دیتے ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلالی علیہ الرحمت ایک مرتبہ ایک غار میں مراقبے کی حالت میں تھے کہ شیطان ایک روشنی اور نور بن کے چمکا اور آواز آئی شیخ عبدالقادر تو نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ اب میں نماز تجھ سے ساکت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ خوضہ والاپنی بہت اگلاللہ شیطان انسانی صورت میں سامنے آتی ہے اس نے کہا کہ میں نے اس حملے کے ذریعے بڑے بڑے نیف لوگوں کو پہکا دیا اور عبدالقادر میں نے بہت بڑا نازوک حملہ کیا تھا تو اپنے علم کے باعث بچ گیا آپ نے پھر نہ حول اپنا پڑا کہ آپ کے ظالم میں اپنے علم کے باعث نہیں خدا کے فضل اور کرم کے باعث بچا ہوں تو دنیا بلایت میں سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جنانی علی احمد سے بڑھ کر ان صحابہ اکرام کے بعد کسی کا مطبع ورائت نہیں مل سکتا وہ شخص کبھی ولی اور خدا کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی میں کسی حال میں بھی ترک نماز کا قصد بڑھ کرتا ہے نہ انبیاء میں سے کسی نے نماز ترکی نہ صحابہ میں سے نہ علیاء اور صلحہ میں سے نہ صدیقین اور شہدہ میں سے نماز کا ترک کرنا ولایت تو ترکی نہ اس کا ایمان سے بھی کوئی تعلق نہیں خدا کا رسول تو اسے کفر منافقت کہتا ہے اور اسے کیوں کر بنایا تحقیقت اور مضربی نصور دیا جائے یہ سوال کیا گیا ہے کیا نماز کے بعد دعا ضروری ہے کیونکہ نماز بذاتِ خود دعا ہے نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہے اور سنتِ رسول اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری نماز دعا ہے لیکن دعا ساری نماز کا پھر خلاصہ ہے حضور نے فرمایا ادوارا مخل عبادہ کہ دعا ساری عبادت کا نیچو ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جب انسان خدا کی بارکہ ہمیں عرض و نیاز کے ساتھ دعا کرتا ہے تو پھر اسے اپنی عبادت کا بھی سیرا عطا کرتا ہے اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحمد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے بغیر اٹھ کے چلا جاتا ہے تو خدا کی عحمد جاتے ہوئے اسے تکتی رہتی ہے کہ شاید نادا اب رکھ کر مجھ سے دعا مانگے لیکن جب دعا نہیں مانگتا خدا کی عحمد اپنے مندے کے ہاتھوں کو تکتی رہیں کہ یہ ہاتھ اٹھ کر میری عحمد و میری مغفرت مجھ سے طلب تو کریں اور جب بندہ بے نیاز ہو کر مستغنی ہو کر خدا کی عحمد اور اس کی مغفرت سے مسجد کے دروازے سے لکل جاتا ہے تو جب قدم مسجد کے دروازے سے باہر لکھتا ہے تو پھر نیدا آتی ہے خدا کی عحمد کی طرف سے کہ اے ظالم اگر تجھے خدا کی عحمد کی ضرورت نہیں تو خدا کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں اس لیے یہ سمجھنا کہ نماز خود عبادت ہے دعا ہے اس کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے گویا خود کو خدا کی عحمد سے میں نیاز سمجھنا ہے یہ حضور کی سنت ہے نماز عبادت ہے اور دعا ساری عبادت کا مقصد میں چھوڑ ہے حاضرین محترم میری آج کی بفتگو اور خودنے کا ماں حسن یہ تھا کہ ہم اللہ حرم و عزت کی بارگاہ میں ہی رہتے ہیں پکے دل کے ساتھ یہ حد کریں اور دعا کریں کہ اے باری تعالی ہمیں اقامتِ صلات پر مدامت اور محافظت کی تولیت کریں یہ ساری تبلیغ یہ سارے بات یہ ساری نیکیاں اور یہ دین پر عمل کے سارے تصورات یہ محض دھنڈولا رہ جاتے ہیں یہ محض ریاقاریہ منافقت رہ جاتے ہیں اگر ارکان اسلام میں سے پہلا رکھ نماز ہی چھوڑ جاتے ہیں اس کے بعد نہ لوزہ اپنے عجل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اس کے حضور نے فرمایا میں رمضان میں ارز کر چکا ہوں کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کی انہیں کچھ قسمتے ہیں تو پانچ وقت کی نماز نماز جمعہ سے بھی زیادہ ضروری ہے نماز ایدین سے ضروری ہے تصور اتنا بدل گیا کہ ہم جمعہ کو انتظام سے پڑھتے ہیں ایدین کی نماز انتظام سے پڑھتے ہیں لیکن ان سب نمازوں سے زیادہ ضروری پانچ وقت کی نماز اس کا کوئی انتظام کرنے گی میں باہت نہیں کرتا اس لیے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ سامعین اور یہ حاضرین آج سے اپنے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ یہ حد کریں کہ اے والی تعالیٰ تُو ہمیں توفیق عطا کر ہم کسی حال میں بھی تیرے نماز کے فریضے کو ترک نہ کریں اس نماز کو اپنی زندگی میں نافذ کریں خرائچ کریں اتائیں ایک بوسرے کے لیے بھی اور میرے لیے مہمونہکار سیاہکار کمینہ بے حملات میں میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی کہ خدا کی ذات ہم سب کو اقامتِ صلاتی تو بھی قطاف ہوائے ہیں واللہ اقامتِ صلات کے بغیر نمبرِ مومن کی دنیا ہے اور ناخرات ہے نماز کے بغیر خدا کی بارگاہ میں جانا سوائے شنس آئی مون لینے کے وقت اچھتے ہیں وہ رسول تمہیں اپنے امت میں شمار کرنے کا انکار کر دے گا وہ خدا کی ذات تمہاری طرف رحمت کی نظر کرنے سے انکار کر دے گی نماز یہ ایک ایسا فرضہ ہے کہ یہ خدا کی بندگی کا اعتراف ہے اور نماز نہ پڑھنا خود کو خدا کا مقابل اٹھرانے کے مترادف ہے نماز نہ پڑھنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے نہیں چھتا اس لیے کہ جس طرح تُو خدا ہے میں بھی گویا خدایی کے برزب پر خود کو فائد سمجھتا ہوں اور نماز پڑھنا خدا کی بارگاہ میں حفظ و نیاز و بندگی کا اعتراف ہے جب انسان اپنی جبین نیاز خدا کی بارگاہ میں چھکاتا ہے تو پھر خدا کی ذات اسے اس سمرے میں شمار کرتی ہے اس لیے میرا بندہ ہونے کا اعتراف نہیں ہے آج کی گفتگو کے بعد میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ نماز کسی حال میں ترک نہ ہوگی اور باللہ میں یہ عرض نہیں کر سکتا کہ نماز کے روحانی فوائد اور اس کے باطنی برکات متنی ہیں صرف اتنی بات کو اشوزار کیے دیتا ہوں کہ کسی ذکر، کسی فکر، کسی عبادت، کسی ریاضت، کسی مشکت اور کسی مراقبے سے خدا کے قرب کی مبنزم نصیب نہیں ہو سکتی نماز قرب نواثل بھی ادا کرتی ہے نماز قرب فرائض بھی ادا کرتی ہے نماز سے بشریت کے ہجابات اٹھتے ہیں خدا کے دوری کے پردیں جانت ہوتے ہیں مَنضا کبھی خدا کے فضل کے قریب ہوتا ہے کبھی خدا کی رحمت کے قریب ہوتا ہے کبھی خدا کی احمد میں نقاب ہوکے بڑھتی ہے کبھی بخیرق میں نقاب hoyکہ بڑھتی ہے کبھی خدا کا فضل میں نقاب ہوکے بڑھتا ہے کبھی خدا کا قرب میں نقابepyب bowctا ہے تکبیر تحریمہ سے دے کر سلام پڑھتے پڑھتے جس رکم Depot جسment ، جس جس واجب سے انسان حالت نماز میں گزرتا جاتا ہے وہی پرداؤں چھوٹ کر خدا کے قرب تک انسان کو قبچانا جاتا ہے اور یہ اتنا بڑا حصیلت کامل ہے کہ جب انبیاء کرام بھی نماز کے قریب جاتے تو خدا کی پارگاہ ہمیں حاصلی کے مصور سے کانپنے لگتے ہیں حضرت عائشہ صندیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب نماز کا وقت قریب آ جاتا تو حضور کا چہرے انبر زرت ہو جاتا حضور کا اپنے لگتے ہیں حضور کے حالت اتنی غیر ہو جاتی کہ ہم اس وقت حضور کو پہچان نہ سکتے تھے اور حضور ہمیں پہچان نہ سکتے تھے یہ تصور کہ ہم خدا کی بارگاہ حاضر ہونے جا رہے ہیں اور یہاں کے چہرے زرت ہو جاتے خدا کی بارگاہ ہمیں حاضری کے مصور سے اے انسان یہ ایک ہی مصورت میں تیری زندگی دیں کہ تُو اس جسم کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاصل پہتا ہوئے اگر تُو نے اس فریضے کو بھی زندگی میں تر کر دیا تو باقی ساری زندگی جس نگر پہ چاہتے بسر کرتا پھر خدا کی بارگاہ سے تجھے دوری ہی میں حصر ہوئے خدا کا قرب نماز کی مداومت اس کی اقامت اور اس کی محافظت کے بغیر خاصل کو بھی بسکتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں عبد کی قفیقتہ کریں ہمارے 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 ہمارے